السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرداؤں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں اتحاس بابری مسجد کا بیان کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے ہم آپ کی خدمت میں بابری مسجد کی تاریخ پیش کر رہی ہیں اور اس سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں بابری مسجد کی اتحاس ہسٹری اور تاریخ کی پانچ قسطے پانچ پارٹ پیش کر چکے ہیں اب یہ چھٹا پارٹ اور چھٹی قسطہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں اس پارٹ کو شروع کرنے سے پہلے ہم حضرت مولانا حبیب الرحمن آزمی کے شکر گزار ہیں اس لیے کہ ہم ان کے مضمون سے ایک استفادہ کرتے ہوئے یہ تاریخ آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہیں اگر آپ نے ہمارے اس سے پہلے کی پانچ پارٹ نہیں دیکھے تو پھر یہ پارٹ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا اس لیے ترتیب سے ایک سے چھے تک پورا دیکھئے گا تب چھٹا پارٹ سمجھ میں آئے گا اس پارٹ اور اس قسطے کا عنوان ہے بابری مسجد کی علمناک دردناک شہادت بھارتی جنتہ پارٹی اپنی فرقہ پرس ذہنیت کی بنا پر ہمیشہ سے بابری مسجد کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتی تھی اور اسے غلامی کی علامت خرار دیتی تھی اب ریاست میں اس کی حکومت تھی اس لیے وہ اس مسجد کو کیوں کر برداشت کر سکتی تھی چنانچہ بھاجپائی وزیر آلہ کلیان سنگھ نے وزارت سازی کے بعد جو پہلا کام کیا وہ یہ تھا کہ اپنے وزیروں کو ساتھ لے کر اجودیا آئے اور بابری مسجد میں رکھی ہوئی مورتی کے پاس کھڑے ہو کر یہ اہد کیا کہ رام للہ آئیں گے مندر یہیں بنائیں گے اس اہد و پیمان کے بعد کلیان سنگھ حکومت نے قانون و انصاف کو نظرانداز کر کے رام مندر کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کی مہم شروع کر دی بابری مسجد سے ملحق موقوفہ متنازع ارازی کو اپنے تحویل میں لے لیا پھر اسے وشوہند پریشد کے حوالے کر دیا جس پر مستحکم بنیادوں کے ساتھ پختہ چبوترے کی تعمیر کا کام نہایت زور و شور کے ساتھ جاری ہو گیا جبکہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے حقامات تھے کہ متنازع جگہ پر کسی قسم کی تعمیر نہ کی جائے توہین عدالت کے ارتکاب کرتے ہوئے تعمیر ہوتی رہی اور مسلم لیڈران اس غیر قانونی اخدام پر مرکزی سرکار سے احتجاج کرتے رہے لیکن مرکزی حکومت نے اس وقت تب کوئی مؤثر حرکت نہیں کی جب تک کہ وشوہند پریشد نے اپنے منصوبے کی تکمیل نہ کر لی چبوترے کی تعمیر کے بعد وزیر آزم نے فریخین کے درمیان اسرینوں باتچیت اور مذاکرات کا سلسلہ شروع کر آیا جس کے دو دور حکومت کے ترجمان کے بقول اتمنان بخش اور امید افضا رہے تیسرے دور کا آغاز ہونے والا ہی تھا کہ اچانک حیرتناک انداز میں وشوہند پریشد نے یک طرف اعلان کر دیا کہ 6 دسمبر 1992 ای سوی کو کارسیوہ ہوگی ظاہرے کہ اس اعلان کے بعد گفت و شنید کی کیا گنجائش تھی اس لیے یہ سلسلہ ختم ہو گیا کارسیوہ کے اعلان ہوتے ہی ساری فرقہ پر اس تنظیم حرکت میں آگئی باجپا کے سابق صدر ایڈوانی اور جوشی یاترہ پر نکل پڑے تخریب کار اناسیر کارسکیوں کے نام پر اجودیا میں جمع ہونے لگے اور دیکھتے دیکھتے سارے ملک کا ماحول کشیدہ و سراسیمہ ہو گیا یوپی کے وزیر آلہ کلیان سنگھ نے عدالت اور مرکزی حکومت کو حلفیہ قسم کھا کر اتمنان دلایا کہ کارسیوہ صرف علامتی ہوگی عدالت اور مرکزی حکومت کے حکمے کی سرم و خلاف ورزی نہیں ہوگی مرکزی وزیر داخلہ قوم کو اتمنان دلاتے رہے کہ بابری مسجد کی حفاظت کا پورا منصوبہ مرتب کر لیا گیا ہے سیکولر نواز وزیر آزم ہند بھی اعلان پر اعلان کرتے رہے کہ بابری مسجد کی حفاظت حکومت کی ذمہ داری ہے مرکز سے اچھی خاصی تعداد میں فوج بھی اجودیا میں پہنچ گئی مگر اسے نامعلوم مسالح کی بنیاد پر بابری مسجد سے دو ڈھائی کلومیٹر دور رکھا گیا منصوبہ اور مرکز کے نیم فوجی دستے سوبہ اور مرکز کے نیم فوجی دستے مسجد کی حفاظت کے لیے اس کے چاروں سمت میں متعین کیے گئے مگر انہیں وزیر آزم کی سخت ہدایت تھی کہ رام بھقتوں پر کسی حال میں بھی گولین نہ چلائی جائے بہرحال ان سار اعلانات و انتظامات کے سائے میں چھ دسمبر کی وحشتناک تاریخ آگئی ایڈوانی، سنگل، بینے کٹیار، امہ بھارتی وغیرہ دو لاکھ کارسکوں کی فوج لے اجودیا کے میدان میں پہلے ہی سے موجود تھے ان لیڈروں کی رہنمائی میں کارسیوہ شروع ہوئی اور تشدد پر آمادہ تربیت یافتہ کارسکوں کو نے گیارہ بچ کر پچپن منٹ پر بابری مسجد پر دھاوہ بول دیا العیاز باللہ، العیاز باللہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور بغیر کسی مزاہمت کے پورے اتمنان سے چار بجے تک اسے توڑنے توڑتے اور ملبے کو دور پھینکتے رہے یہاں تک کہ صفح زمین سے بابری مسجد کا نام و نشان ختم کر دیا گیا وزیر داخلہ اور وزیر آزم کو ایک ایک منٹ کی خبر پہنچتی رہی مگر نہ مسجد کی حفاظت کا مرتب منصوبہ عمل میں آیا اور نہ ہی اس کی حفاظت کی ذمہ داری کا فریز آدھا کیا گیا اس طرح 22 دسمبر 1949 عیسوی کو بابری مسجد کے خلاف جو تحریف شروع کی گئی تھی 6 دسمبر 1991 کو سیکللزم و جمہوریت کے سائے زیر سائے تکمیل کو پہنچ گئی تو دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں بابری مسجد کی علمناک دردناک شہادت کا تاریخی پس منظر پیش کیا ہے اور ان حالات میں اللہ کی مقدس گھر بابری مسجد کو بلوائیوں اور ظالموں نے شہید کر دیا اب اس جگہ پر عدالت کے فیصلے آ جانے کی وجہ سے مندر بھی تعمیر ہو گیا ہمیں اللہ سے اپنے لئے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مسلمانوں کی اور پوری دنیا میں تمام اپنے گھروں کی مکمل حفاظت فرمائے اور ظالموں کو یہ جرم کرنے والوں کو عبرت کا نشان بنائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ